وہ قطمہ چلا دوں گا میں کہتا ہوں اس پیچارے کی مجبوری کو سمجھا کرو جب یہ دیش آجادی کے لیے سنگھرش کر رہا تھا تب یہ یوگی اور موڈی جی کے پرکھے انگریجوں سے معافی مانگ رہے تھے ان پیچاروں کو کیا پتہ آجادی کی آجادی وہ سمجھے جو اس دیش کا سمیدھان پڑھتا ہو اس دیش کے سمیدھان کے پہلے پننے پہ لکھا ہے آجادی مگر ان پیچاروں نے سمیدھان پڑھاؤ تو سمجھیں گے آجادی شبد سن کے جیسے انگریجوں کو ڈر لگتا تھا ویسے آج ان کو بھی ڈر لگتا ہے انہیں اتنا بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم بھارت سے آجادی نہیں چاہتے بھارت میں آجادی چاہتے ہیں ہمارے پردان منتری بہت بڑے ڈاکٹر ہیں دو دو انجیکشن لے کے آئیں اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں کہ جو بیماری نہیں ہوتی اس کا انجیکشن جرور لگا دیں آپ کو یاد ہوگا تین سال پہلے ہمارے پردان منتری جی نے موٹا انجیکشن لگایا تھا یاد ہے آدھی رات کو پورا دیش انہوں نے کہا نہیں یہ تمہیں بیماری ہے مریض کہتا نہیں سامنے ٹھکھا کو ڈاکٹر نے کہا نہیں تمہیں بیماری ہے تمہیں میں آدھی رات کو انجیکشن لگاؤں گا مریض نے سوچا نہیں ڈاکٹر کو پتا ہی ہوگا ڈاکٹر کو مجھ سے زیادہ پتا ہے وہ تو ایکس رے دیکھ رہا ہے مجھے تھوڑے پتا ہے مریض نے انجیکشن لگوا لیا خوشی خوشی اور اس کے بعد کیا بیماری گئی بیماری تو تھی نہیں ختم ہوئی نہیں بس انجیکشن سے ہیلرگی ہو گئی اس کی بیماری جرور ہو گئی اب وہی ڈاکٹر ایک نہیں دو دو انجیکشن لے کے آیا مریض کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرے کو دوسری سمجھ سے آئے مریض کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب ہاتھ دفتا ہے میرا پیٹ میں درد ہے ڈاکٹر کہتا ہے نہیں میں تمہارے کان کا علاج کروں گا آپ ہی بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں میری بات بہنوں سے پوچھتا ہوں مہنگائی بڑھ رہی ہے آج کل مہنگائی کی پرابلم ہے ادھر والوں سے بھی کچھ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ویپاریوں سے اگر کوئی ویپار والے ہو کسان کو دکت ہے دیش میں آج کل بھائن کو دکت ہے اور سامنے لڑنے والے ہیں آپ بتائیے میں یہ ہمارا دیش ایک مریج ہے مریج کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب بیروزگاری کی پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب مہنگائی کی پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب ڈھندہ مندہ چل رہا ہے کھیٹی کسانی پریشان ہے ڈاکٹر کہتا ہے ہاں میں تمہیں ناگرکتہ کی بیماری کا علاج دوں گا پھر ڈاکٹر صاحب یہ تو میلے بیماری بتائی نہیں یہ تو میری بیماری نہیں ہے وہ کہتا ہے جادہ مت بول چکچاپ سے بیٹھ میں تیرا علاج کرتا ہے دو دو بڑا انجیکشن لے کے آیا ہے ڈاکٹر اس بار پچھلی بار تو دو چار مہینے کی اندرگی ہوئی تھی پھر ہم کسی طرح سے باہر آگئے تھے اس بار جہر کا انجیکشن لے کے آیا ہے ڈاکٹر یہ جو دو انجیکشن ہے سی اے اے ایک انجیکشن کا نام ہے سی اے اے دوسرا ڈبل ڈوز والا انجیکشن ہے این آر سی اے این پی آر یہ سی اے اے کیا ہے جادہ گھما پھر آکے میں کہتا نہیں آپ یوں سمجھ لو کہ ہمارے دیش کے باہر دیش کے بارڈر کے اوپر ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا ہے بڑا سا ہولڈنگ لگایا ہے ہمارے پردان منتری جی کو بڑے بڑے ہولڈنگ بڑے پسند ہے ان کا فوٹو بھی بہت بڑا لگتا ہے تو ہمارے دیش کے بارڈر پہ ایک بڑا سا ہولڈنگ لگا دیا ہے اس پہ لکھا ہے بھارت میں آپ کا سواگت ہے پر مسلمان ہو تو آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے کانون کا لگول ہوا آپ صرف اتنا ہے اور زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے بی جے پی والے کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ بورڈ تو ہم نے باہر والوں کے لیے لگایا ہے جو اندر ہیں ان کو کیا پریشانی ہے یہ تو بیٹھے ہوئے اندر اس پیش کے لوگ جواب دیتے ہیں حضور ہمیں اتنا بیوکوف مت سمجھ یہ بورڈ آپ نے باہر والوں کے لیے نہیں لگایا ہے یہ بورڈ آپ نے ہمیں ہماری اوقات بتانے کے لیے لگا یہ بورڈ آپ نے بھارت میں اپنے اور پرائے کا فرق کرنے کے لیے لگایا ہے کہ کن کا دیش اپنا ہے کن کا پرائے ہے یہ بورڈ آپ نے مکان مالک اور قرائے دار میں فرق کرنے کے لیے لگایا ہے آپ کچھ لوگوں کو اس دیش میں گرائے دار بتانا چاہتے ہو باقی دیشوں کو مکان مالک بتانا چاہتے ہو باقی لوگوں کو آج اس دیش میں دو سو سے زیادہ شائن باگ اس لیے ہیں کہ ہر شائن باگ کہہ رہا ہے ہر شائن باگ کو دیکھنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس جس کے پرخے کی راک جس جس کے پرخے کی راک اس مکتی میں ملی ہے جس جس کے باقزادے کی ہڈی اس مکتی میں دفن ہوئی ہے وہ سب مکان مالک ہیں کوئی قرائے دار نہیں ہے اس لیے اس لیے ہیں یہ پہلا ان کا انجیکشن ہے دوسرا انجیکشن کیا ہے موڈی جی کا دوسرا انجیکشن ہے نرپی انچی آر نرپی انجیکشن یہ انجیکشن صرف پانچ انگلیوں کی کہانی ہے یہ سفر ہے چھوٹی انگلی سے شروع ہوگا اور انگوٹھے پہ ختم ہوگا یہ چھوٹی انگلی کیا ہے ان پی آر ہے اپریل کے مہینے میں آج سے چالیس دن بعد پچاس دن بعد دوہ مہینے بعد ہمارے گھر میں کوئی ماسٹر جی آئیں گے کوئی لیڈی پیچر آئے گی پڑوس کی وہ کہیں گی بین جی بس آپ کے گھر میں کتنے میمبر ہیں میں تو نام نوٹ کرنے آئی ہوں کتنی عمر ہے بچوں کی یہ بتا دینا اگر آدھار کارڈ ہے ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس کا نمبر بھی بتا دو اور ہاں آپ کے والد اور امہ کہاں پیدا ہوئے تھے یہ بھی جرہ بتا دینا مجھے یہ پوچھنے کے لیے آئیں گے ہم سوچیں گے کوئی بات نہیں یہ کوئی کاغذ تو مانگ نہیں رہے اس وقت وہ کوئی کاغذ نہیں مانگیں گے ہم کہیں گے کوئی بات نہیں یہ تو بتا دیتے تو چھوٹی سی انگلی سے کھیل شروع ہو گیا معاملہ دوسری انگلی پہ پہنچے گا یہ دوسری انگلی دی والی انگلی ہے مطلب ہمارے یہاں سے جس نے بھی نام لکھ کے لے کے جائیں گے لوگوں کے نام لکھ کے لے گئے سرکاری دفتر میں کچھ ناموں کے آگے دی لکھ دیا ہے انگلی جی کا دی جس کا داؤٹھول دی داؤٹھول شک انگلی جی میں اس کا مطلب ہوتا ہے جس پہ شک اس بات کا شک ہے شک ہے کہ آپ بھارت بھائی کے سادار پہ آپ کو شک ہے ہو سکتا ہے کسی سے پوچھاو کہ تمہاری ماں کہاں پیدا ہوئی ہو اس نے کہاو بھائی مجھے پتا نہیں اس لیے شک ہو گیا کسی نے کہاو کہ پیتا جی شاید دھاکا میں پیدا ہوئے تھے اس لیے شک ہو گیا کسی کے پڑوسی نے اس کے بارے میں شکایت کر دی اس لیے شک ہو گیا اس لیے شک ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمارے پردان مندری کہتے ہیں میں کپڑے سے پہچانتا ہوں تو آفسر بھی کپڑے سے پہچان لیتے ہوں کہ بھائی کس پہ شک کرنا ہے تو شک ہو گیا اب معاملہ تیسری انگلی پہ آ گیا تیسری انگلی ہے NRC جن لوگوں پہ شک ہے ان کے گھر چپھی جائیں گی ان کے گھر نوٹس آئے گا کہ اب آپ ثابت کرو کہ آپ بھارت کے ناغرک ہو وہ بھاگی بھاگی پڑوسن کے پاس جائے گی بہنگی میرے گھر چپھی آ گئی پڑوسن کہے گی میرے گھر نہیں آئی تیری پروپلم ہے تو نکتہ لے اسے اب وہ اکیلی پڑ جائے کیسے ثابت کریں آپ سوچیں گی کوئی بات نہیں میرے پاس آدھار کارڈ ہے میرے پاس راشن کارڈ ہے میں نے تو الیکشن میں ووٹ بھی دیا تھا میرے پاس تو ووٹ کارڈ بھی ہے لیکن آسام میں جب این آر سی ہوا تو سرکار نے یہ تینوں چیزیں قبول نہیں کہا آدھار کارڈ نہیں لیں گے ووٹر کارڈ نہیں لیں گے راشن کارڈ سے فائدہ نہیں ہے تم ثابت کرو تمہاری پیدائش کب اور کہاں ہوئی یہ معاملہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے اس دیش کا ہر گریب کا یہ معاملہ ہے بھائی گریب کیسے ثابت کرے گا میری پیدائش کہاں ہوئی تھی عورت سے کہا جائے گا تم بتاؤ تمہاری شادی کب ہوئی تھی اپنی شادی کا پرمان پتر لے کے آؤ میرے ماں باپ سے مانگ لیجیے ان کے پاس شادی کا پرمان پتر کہاں سے آئے گی چیزیں تو یہ تیسری انگلی نرسی کی اور اگر پرمان پتر نہیں دے پائے ثابت نہیں دے پائے تو معاملہ چوتھ ہی انگلی پہ پہنچ جائے گا باقی دیش میں ہو سکتا ہے وہ ہائی کورٹ کو نام دے دیں اب کورٹ کا چہری میں جاؤ وہاں جا کے مقدمہ لڑو اب ہم تو ایسے ہی درتے ہیں کورٹ کا چہری کا نام سنکہ ڈر لگتا ہے کہاں پھنس گئے کوٹ کا چہری میں جاؤ وہاں ثابت کرو اور اگر وہاں بھی ثابت نہیں کر سکے تو یہ سفر آخری انگوٹھے تر پہنچے یہ انگوٹھا ہے detention center یعنی کی جیل وہ جیل جو کی ودیشیوں کے لیے بنی میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچے گا نہیں ہمارے مولے میں پانچ سو ہجار لوگوں کا اگر نام لکھ کے لے گئے ہو ہو سکتا ہے تیس چالیس کے گھری چٹھی آئے ہو سکتا ہے اس میں دس ویس لوگ اپنا پرمان پتل دے بھی نہیں ہو سکتا ہے صرف دس پت جائیں میں کہتا ہوں آپ ہجار میں سے دس لوگ ہی پکڑے گئے مان لو فس گئے اس کے اندر تو آپ سوچئے جو پیڑیوں سے یہاں پہ رہتے آ رہے ہیں وہ لوگ اپنے ہی گھر میں ودیشی ہو جائیں گے اپنے ہی گھر میں ان کو جیل میں ڈالا جائے گا تم ودیشی ہو اس سلسلے کو کیسے روکو دیان سے سنیے یہ جو پانچ انگلی کا سپر ہے اس کو کیسے روکنا ہے ایک ہی طریقہ ہے آپ اپنی پانچوں انگلیاں رکھ لیجیے اپنے سامنے طریقہ میں بتاتا ہوں کیا ہے جیسے ہی پہلی انگلی موڑی جائے اپنی باقی چاروں انگلیاں آپ اپنے آپ موڑ دیجئے مٹھی کس لیجئے اور ہاتھ اوپر اٹھا دیجئے بس یہی طریقہ اس کو روکنے کا ہی پہلے انگلی موڑنے کی کوشش ہو NPR کی شروعات ہو ساری انگلیاں بند کر لے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا NPR کا موڑنے کیسے ہوگا بائیک آٹ پیار سے ہوگا ہمارے گھر میں جب پیچھر آئیں گی ماسٹر صاحب آئیں گے پیار سے انہیں گھر میں بیٹھائیے پانی پلائیے چائے پلائیے وہ کہیں گے بینجی اب پانی چائے ہوگیا آپ تو بتائیے کتنے میمبر ہیں گھر میں انہیں کہیے ماسٹر صاحب ایک منٹ رکھنا جرا پھر کچھن میں جائیے رسوئی میں جائیے رانہ گھرے اور جا کے کچھ نونتہ کچھ نمکینگ آئٹم لے کے آئیے نمک پھلانا بہت جروری ہے کیونکہ یہ ہمارے دیش کے دیش کی نوکر ہیں سمدھان کے نیچے کام کرتے ہیں ترنگے کے نیچے کام کرتے ہیں کسی لیڈر کے کرمچاری نہیں ہیں کسی پارٹی کے نوکر نہیں ہیں یہ یاد دلانے کے لیے نمک کھلائیے اس کے بعد ماسٹر جی کہیں گے بہن جی اب تو نمکین بھی ہو گیا آپ تو بتا دو گھر میں کتنے میمبر ہیں جیسے وہ ہاتھ جوڑیں ویسے ہی آپ بھی ہاتھ جوڑ دینا ماسٹر جی اب اپنی بات پوری ہوگی تاگج نہیں لکھوائیں گے تاگج نہیں لکھائیں گے کیونکہ دکھانے کی نوبت تو بعد میں آئے گی یہاں تو صرف لکھانے کی نوبت ہے تاگج نہیں دکھائیں گے ماسٹر جی مان جائیں تو اچھی بات ہے ہو سکتا ہے کوئی ماسٹر جی کہیں کہ نہیں یہ تو کانونن جروری ہے تمہیں کرنا پڑے گا نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کانون ہے تمہیں کرنا ہوگا انہیں پیار سے کہیے ماسٹر جی آپ کی بہت عجت کرتے ہیں ہم آپ کا بہت مان سممان کرتے ہیں لیکن کیا کریں مہاتمہ گاندی کی عجت تھوڑا زیادہ کرتے ہیں کیا کریں مہاتمہ گاندی سکھا گئے ہمارے کو کہ اگر کوئی غلط قانون ہو تو اس کا بیرود کرنا ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی نہیں اگر گاندی کی صرف حق بتا جاتے ماسٹر جی تو میں آپ کی بات پھر بھی مان لے سی آپ کا مان رکھنے کے لئے لیکن کیا کریں گاندی جی تو فرض بتا کے گئے گاندی جی کہہ کے گئے کہ کرتب دے ہمارا ایک کرنا تو اب آپ کی مانو یا گاندی جی کی مانو آپ بتاؤ ان کو سمجھا دینا آج اس دیش کا ہر شائن باگ یہ بات کہہ رہا ہے آج پورے دیش سے یہ آواز آ رہی ہے یہ ان پی آر قبول نہیں ہے اس ان پی آر کا بائک گوٹ کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ سب کے جریے اگلے چالیس دنز تک یہ آواز کونے کونے میں پہنچیں گھر گھر میں جائے بستی میں جائے پاڑا میں جائے محلے میں جائے گھر میں جائے اور بہنوں کی طرف سے جب آواز جاتی ہے تو بہت دور تک جاتی ہے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے سفل بنائیں گے میں کہتا ہوں کل سے لے کے ایک مہینے تک کل جو بائیس پروری ہے مولانا عبو الکلام آزاد کی موت اس دن ہوئی تھی یہ ان کی کونے تکی کہتے ہیں ان کی انیورسری ہے کل جس نے ہندو مسلمان کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنی جندگی کی آخری سانس تک جس نے لڑائی کی اس مولانا آزاد کی کل برسی ہے اور آج سے ایک مہینہ بعد تئیس مارچ کو بھگت سنگھ کی شہادت کا دن یہ ایک مہینے تک ہم سب کو روچ یہ سندیشہ نئے لوگوں تک پہنچانا ہے دس لوگوں تک زیادہ نہیں میں کہتا ہوں آج کل تو ہم سب کے آپ میں فون رہتا ہے دس لوگوں کو فون کر کے یہ پانچ امیلی کی کہانی بتا دیں یہ پانچ امیلی کی کہانی یاد ہو گئی اگلوں کو سنا دیں گے آپ بھی بتا دیں گے نا اب مجھے آنے کی ضرورت تو نہیں دوبارہ آپ بتا دیں گے آگے کلیں گی کہانی تو بس ایک بات بتائیے ہر روز ایک مہینے تک ہر روز ہم میں سے ہر کوئی دس لوگوں کو یہ کہانی سنائے پکا ہاتھ اٹھا کے وائدہ کیجئے پکا گولی تو نہیں کریں میرے کو نہیں اگلے ایک مہینے تک پورے دیش میں آپ سے پوچھنا بھول گیا آج کل کیا ہو رہا ہے اس دیش میں مر پڑا پیچھے ہو گئے ہیں تو اس لیے پوچھنا بھول گیا کریں گے نا پکا پکا ادھر سے آواز نہیں آ رہی ہے کدھر بھی نہیں دکھا اگلے ایک مہینے تک ہم سب کی جنبے واری ہے کہ آخری شخص تک وہ عورت جو سڑک پہ کھوڑا اٹھاتی ہے کبھی ایسی میٹنگ میں نہیں آتی ہے اس تک خبر پہنچانی ہے وہ خالہ جو گاؤں میں رہتی ہے جس کو ان سب چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے اس کو بھی فون پہ بتانا ہے وہ ہماری پڑوسن جو کہتی ہے نہیں نہیں یہ تو مسلمانوں کا معاملہ میرا کیا جائے گا اس کو بھی بیٹھا کے سمجھانا ہے بہن کی تیرا بھی معاملہ ہے سب کو سمجھانا ہے ایک مہینے تک یہ کام کرنا ہے اور آپ دیکھئے ایک مہینے میں جو پہلے ہندوستان کی خضا پسلے دو مہینے میں بدل گئی ہے اگلے ایک مہینے میں اتنی بدلے گی اتنی بدلے گی کہ یہ شاہ اور شہن شاہ دیکھتے رہے ہیں یہ بس ایک ہاتھ میں تیرنگا دوسرے میں سمجھان ایک ہاتھ میں تیرنگا دوسرے میں سمجھان من میں اہنسا اور جنگن من کا گاہ بس یہ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہمارے کو اور جیت ہماری ہوگی جیت ہماری ہوگی اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں جانے سے پہلے ایک فلمی ڈائلوگ بتانا بنتا ہے ایک فلمی ڈائلوگ بتا دیتا ہوں بس اس کے بعد بات پوری فلم ہے دیوار دیکھئے نا دیکھی تو ہے دیکھئے ششی کپور اور امیتاب بچن امیتاب بچن اپنے بھائی ششی کپور کو کہتا ہے کہ تینے جندگی میں کیا حاصل کیا ہے میری طرف دیکھ میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس کیا ہے اور ششی کپور کیا جواب دیتا ہے میرے پاس ماں ہے ٹھیک یہی حالات آج اس دیش میں ہیں وہ جو کہ اس دیش کو توڑنا چاہتے ہیں یہ شاہ اور شہنشاہ ان کے پاس سب کچھ ہے کرسی ان کے پاس پولیس ان کے پاس پیسہ ان کے پاس میڈیا بھی ان کے پاس ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ماں ہے ہمارے پاس شاہن باگ ہے ہمارے پاس یہ دھرتی ماں ہے یہ مٹی ہے جس نے پانچ ہزار سال سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہ رہے ہیں کائشاہ شہنشاہ آئے سب اس مٹی میں مل گئے یہ بھی مل جائیں گے یہ دیش نہیں چھوٹے گا یہ ماں ہمارے ساتھ ہے بابا صاحب امبیٹگر کا سمویدھان ہمارے ساتھ ہے اور اس دیش کے باپ راشت پتا مہاتمہ گانڈی کی براست ہمارے ساتھ ہے ہم لڑیں گے اور چیتیں گے تو میں کو آواز دور تک سنائی دے ایسا تو بولیں ہم اچھے سے آواز سننی چاہیے میں صرف آواز کی بات کرتا ہے کر رہا ہوں کرنٹ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ کسی نے کرنٹ کی بات کری تھی اس بچارے کو کرنٹ لگ گیا بڑا جھوڑ سے تو اس لئے کرنٹ پر انگلی اپنے کو آواز سے کام چلائیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے اور وہ جو دو لوگ ہیں یہ لوگ دو دیش کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے وہ توڑیں گے اور ہم کیا کریں گے وہ توڑیں گے وہ توڑیں گے وہ توڑیں گے وہ توڑیں گے بہت بہت شکریہ آپ سے ملکے اتنی ارجہ مجھے لگی یہ ارجہ پورے پیش میں پہتے ہیں